اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مقدم ہے ڈیلی جمال میں آج دن بر کی دس اردو خبریں لے کر میں آپ کا میزبان سید عبید ڈیلی جمال پر حاضر اپوزیشن کی سکت تنقید کے بیچ مرکزی وزیری خزارہ نے پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا جمعہ کشمیر کو مرکزی بجٹ میں 35581 کروڑ روپیہ کا مرکزی امداد ملا بجٹ دوہزار تیس ٹو بیس الیکٹرونک اشائیہ پر ٹیکس میں کٹو تھی موبائل اور ٹی وی سستے ہوں گے حکومت نے کسٹم ڈیوٹی میں کی کمی بجٹ سیشن میں پین کارڈ سے متعلق اعلان اب پین کارڈ شناختی کارڈ کی طور پر ہوگا کارامد میڈل کلاس کو رہت سات لاکھ روپیہ کی آمدانی پر کوئی ٹیکس نہیں ٹیکس سیلیب میں بڑی تبدیلی مرکزی بجٹ میں ملک کے عام شہریوں کا خیار رکھا گیا جمعہ کشمیر کے لیے مختص مالی بجٹ سے ترقی کی نئی راہے نکلیں گے لیپنر گورنر منحو سنا دلی سے کشمیری تاجر اچانک لاپتہ اہل کھانا فکر وہ تشویش میں مبتلا پلیس حکام سے اپیل چلائی خورد میں موسم خوشک رہنے کے باعث شابانہ سردیوں میں اضافہ پہل گام میں منفی آٹھ اشارہ نو ڈگری اور دراس میں منفی پچیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا اپھر وٹ کی پہاڑوں سے برفانی تودہ ٹکرا گیا دو گیر ملکی سیاہ لکم اجل اکیس کو بچایا گیا برنے والوں سیاہوں کا تعلق پولین سے تھا کچھ ہسپتال منتقل علاقے میں آپریشن ختم پتھر گر آئینے کے بعد پنت پڑی سری نگر جمعہ شہرہ پر ایک طرفہ گاڑیوں کی آمد رفت بحال درمندہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی گجشتہ ناؤ برسوں میں بہرتی معاشت کا حجم دنیا میں دسوی پائیدان سے بڑھ کر پانچوی پائیدان پر آ گیا نرملا سیتا رمن یہ تھی سری نگر سے ہونے والی آج کی دس بڑی خبریں دیجئے ڈیلی جمال کے ایڈیٹر اور نگرا فیاض جمال بٹ اور مجھے سید بیت کو اجازت جڑے رہی ہے ڈیلی جمال کے ساتھ کل ملتے ہیں سرکیو بار تب تک اللہ حافظ ہونے کے باران